بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدینا محمد وعالی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہراں فی کتاب اللہ اللہ کے ہم مہینوں کی گنتی بارہ ہے اس دن سے کہ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی منہا اربعات حروم اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں وہ چار حرمت والے مہینے رجب، ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم الحرام ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تین مہینے ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم تو مسلسل ہیں اور چوتھا مہینہ رجب الگ سے ہے مدر ہے جس کا قبیلہ مدر کے لوگ بڑے احترام کرتے ہیں یہ جماعت الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے عثمان بن حکم انساری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید بن جبیر سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس کو یہ بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے آپ روزے نہیں چھوڑیں گے اور آپ جب روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لئے رمضان میں بھی برکت عطا فرما اور آپ فرمایا کرتے تھے جمعہ کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما اسے امام طبرانی بہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا رجب المرجب کے مطالق آئمہ سلف صالحین کے ارشادات اور معمولات بھی ہیں جنانچہ حضرت ابراہیم ناخعی نے فرمایا کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زنون مصری فرماتے ہیں رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے شابان عبادات کے استعمال کا اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے جس نے آفات کو ترک نہ کیا عبادت سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا وہ اہل باطل سے ہے اسی طرح سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب فصل بونے کا مہینہ ہے شابان پانی دینے کا اور رمضان فصل کٹنے کا مہینہ ہے ہر شخص جو بوتا ہے وہی کٹتا ہے اور جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ پاتا ہے جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن نادم ہوتا ہے اور اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماہ رجب ہوا کی مانند ہے شابان بادل کی مانند ہے اور رمضان بارش کی مانند ہے امام قیس بن عباد نے رجب کے دسمے دین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی جس لکھے ہوئے کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سبت فرما دیتا ہے بعض علماء نے کہا سال درخت کی مثل ہے ماہ رجب اس درخت کی ہریالی کے دن ہے شابان اس کے پھلنے پھولنے کے دن ہے اور رمضان اس کے کٹنے کے دن ہے اس کو کٹنے والے مومن ہوتے ہیں جس شخص نے اپنے نام عامال کو گناہوں سے سواہ کر لیا ہو اس کے لئے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اس مہینے میں توبہ کے ذریعے اسے سفیدی میں بدل دے اور جس نے سرکشی میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو وہ اس ماہ کو اپنی بقیہ عمر کے لئے غنیمت سمجھے شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ جس نے ایک بار ہمیں پھر ماہ رجب میں داخل فرمایا اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر احترام کی توفیق عطا فرمائے